جنبا شاملی کے گاؤں بدھے و ملینڈی کے بیچ بائیک سوار پیتا پودھ سے لوٹ کے تین آروپیوں کو پلیس نے گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے دو تمنچے کارتوچ چھوڑا موبائل فون ویپاس ہزار کی نگدی پرامت کی ہے اس دوران ایک بادماش موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے گرفتار کیے گئے آروپیوں کو جیل بھیج کر فرار یوک کی تلاشت شروع کر دی ہے درسل جنبا شاملی کے تھانا گھڑی پکتا چھیت کے گاؤں تانا نیوازی سوریا پرتاب سنگھ و ان کے بیٹے جزمیر سنگھ سے شاملی سے واپس لوٹتے سمیت چورا گیا بادماشوں نے بادیو و ملینڈی کے بیچ ہتھیاروں کے بل پر دس ہزار روپے کی نگدی دو موبائل فون ویپیمتی کاغذار لوٹ لیے تھے گھٹنا کے سمبن میں پیڈی سوریا پرتاب سنگھ نے 29 جون کو آدھاس منڈی تھانے پر مقدمہ درج کر آئے تھا اس پی نے آدھاس منڈی پولیس کو معاملے میں جلد کھلا سا کرنے کے نردیج دیے تھے اس پی نے بتایا کہ سیو سٹی اشوک کمار سنگھ نے آدھاس منڈی و گڑی پکتا پولیس کے ساتھ بادماشوں کی تلاس میں کومبنگ کی تھی لیکن کوئی سراغ نہیں لگ پائے تھا پولیس ٹیم نے بادماشوں کی تلاس تیج کر دی تھی اور جانچ کے دوران پرکاش میں آئے ناموں کے آدھار پر پولیس نے تین بادماشوں کو جھنجانہ نہر پٹیڑی اس تھی اپنا گھر آشرم کے نگٹ سے دبوش لیا جبکہ ایک فرار ہو گیا پوستاج کرنے پر بادماشوں نے اپنا نام دیپک پتر مہک سنگھ نیتین پتر سونویر تتہا پونیت پتر بیجندر سرما نیوان سنگھ اور گاؤں بہیس وال تھا رہا گڑی پکتا بتایا بادماشوں نے بتایا کہ ان کا ساتھی دیپک پتر اوم پرکاس نیوان سی بہیس وال سے ان کی دوستی تھی دیپک بھڑھانا وے کانلا میں لوٹ کے ماملے میں جیل جا چکا ہے اور دیپک نے ہی لالس دے کر اپنے ساتھ ملا کر لوٹ کی واردات کو انجام دیا تھا 29 جون کو بھی سبھی نیتین کے خاندانی بابا مہک سنگھ کی ٹیوب ویل پر اکتریت ہوئے اور دیر رات پتا پتر سے لوٹ کی واردات کو انجام دیا تتہا الگ الگ راستوں سے گاؤں بہیس وال پہنچ گئے اسپی ساملی نے بتایا کہ بدماشوں کی نیتان دہی پر پولیش نے لوٹا گیا ایک موبائل فون بے پانچ ہزار کی نگدی برامت کر لی ہے جبکہ انجام زمان فرار آروپی دیپک کے پاس ہے یہ 29 تاریخ کی رات قریب 9.30 بجے سوٹ پتا کر کے بیٹھتی ہیں جو کی تانہ گاؤں کے رہنے والے وہ جب اپنے گھر کو جا رہے تھے آدھش منگلی گھانا چھیتر میں ایک گاؤں پڑھتا ہے بڑھے یہاں پہ کھیتوں کے پاس مین لوڈ پر ہی چاڑ لڑکوں نے ان کی بائک کو روکا اور ان سے بھوٹ بار کری ان کی ایک موبائل اور دس ہزار روپے چھیل گئے گئے تھا وہاں پہ بعد میں فومنگ دھوائی گئی تھی ہمیں یہ شکتا کہ یہ لڑکے آس پاس کہیں ہوں جاتے فومنگ کرائی گی حالانکہ اس سمیں کوئی پرنام نہیں ملا بعد میں آنے سے ٹیم لگائی گئی اس گھٹا کے انعورن کے بھی اور اس گھٹنا کا سپل انعورن کرتے بھی آجش منڈی نے چار میں سے تین عبیبتوں کو پکڑ لیا ہے ان تین عبیبتوں کے نام ہیں دیپک, نتل اور خوڑی ان تینوں کے پاس سے جو لوڈی کی سمپتی کی اس میں سے پانچ ہزار روپے جو کہ ان کے حصے میں آئے کہ وہ برامت ہو گیا ہے ساتھی ساتھ وہ موبائل فوم جو کی وادی کا تھا وہ برامت ہو گیا ہے ان تینوں کے ساتھ ایک اور رکتی تھا اس کا نام بھی دیپک وہ ابھی فرار چل رہا ہے جو چوتھا ویکتی ہے دیپک وہ اس گھینگ کا سرگنا ہے اسی میں ان سبی کو پیوٹ کیا تھا یہ گھٹنا کرنے کے لیے اس پہ پور پہ بھی مکرمے باق پر اور اس جنپر کے لیے تینیں لگا دی گئی ہیں اس کی تلاشت کو رکھتا ہے سر کتنے لوگوں پر گئیں گے یہ چار لوگ تھے جیسا کہ میں نے بتایا وہیں کھیت پہ تھے جنہوں نے ان کو روکھے سر گھٹنا وہ کس طرح سے انجام دے دیتے تھے رو لوڈ کر کے یا کس طرح دیکھے ان میں سے جو تین ریکٹی ابھی گرفتار ہوئے ہیں ان کا کوئی اپرادی کے تحاس ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے نہ ہی پوچھتاچ میں نہ ہی ابھی لکھوں کے امرا ساتھ ہم اور گیاڈ کرنے ہیں آس پاس کے جنپدوں سے کہ ان کا اپرادی کے تحاس اور کچھ ہے یا نہیں وہ ریکٹی خرار چل رہا ہے دیپک وہ پہلے کی دور میں شامل رہا ہے جیسے ایک لڑکا اپنے آپ کو چھاتر بتا رہا ہے ہم اس بات کی کشکے کر رہا ہے سر لوڈ کی واردات کو کس طرح انجام دیتے روڈ ہولڈ اپ کر کے دیتے تھے یا کس طرح جیسا میں نے بتایا کہ جب وہ اپنے گھر کو جا رہے تھے تب ہی وہیں پاس کے ایک پیڑ سے انہوں نے ٹہنی توڑ کر اس کے موٹر سائکل روکی ایک تمنچہ بھی تھا ان کے پاس کی برامت بھی ہو گیا ہے تمنچہ پتھا کر تمنچہ پتھا کر تمنچہ پتھا کر